موسیقی ایزا اکرامی سورہ قحف کی آیتوں کی تفسیر آگسانہ پیش کی جا رہی ہے اور پہلے ماہ رمضان سے ابھی تک آپ خدمت میں باتیں بتائی گئیں کبھی جہے جناب اصحاب قحف کا واقعہ بیان کیا گیا تو کبھی جہے وہ جناب آدم کے سجدے نہ کرنے کا شیطان کا واقعہ بیان کیا گیا تو اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو جناب خض اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے کو بتایا تو پھر جہے پرودگار نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ ایک میرا بندہ ہے مجمول وحرین ایک جنگہ کے نام ہے وہاں پہ جاؤ اور جا کر جہے وہاں پہ میرا بندہ ہے وہاں پہ جا کر اس سے ملاقات کرو اور علم حاصل کرو بہرحال جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تھے اور اس کے بعد واقعہ آپ کے فرحال تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب ان کے ساتھ جہے بندہ خدا کے ساتھ چلے ہیں تو دو باتیں بتائی جا چکی ہیں ایک تو جیسے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی میں جناب خضر نے بندہ خدا نے سرانک کر دیا موسیٰ نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے در بنا دیا دوب جائیں گے سب کے سب تو جناب خضر نے بندہ خدا نے کہا کہ اے موسیٰ کیا میں نے نہیں کہا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے تو اس کے بعد پھر چپ ہو گئے یہاں تک ہی جب کشتی سے اترے ہیں تو اس کا ایک چھوڑا سے بچہ تھا ان سے قتل کر دیا اس کے بعد پھر سوال کیا کہ آخر کیوں ایسا کیا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے تو پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب اس کے بعد اگر میں بولا تو اب ہم آپ سے الگ ہو جائیں گے پھر جدہ ہو جائیں گے پھر ہماری فراخ ہو جائے گی یعنی ہم جدہ ہو جائیں گے تو یہ بات یہاں تک پہنچی تھی پچھلے درس میں اب اس درس میں یہ ہے فَانْطَلَقَ حَتَّى اِدَا عَتَيَا أَحْلَا قَرِيَا اِسْتَطْعَمَا أَحْلَحَا فَأَبَوْا اَنْ يُزَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جَدَارًا يُرِيدُوْا اَنْ يَنْقَزَّا فَاقَامَا قَالَ لَوْسِ شِعْتَ لَتْتَخَزْتَ عَلَيْهِ عَجْرَا اب دیکھیں کہ جناب موسیٰ اور جناب خضر یعنی چلے ہیں اس کے بعد تو یہاں تک کی ایک اہل قریہ تک پہنچے ہیں یعنی ایک گاؤں میں پہنچے ہیں تو وہاں پہ جہاں اہل قریہ سے جب انہوں نے کھانا کی درخواست کی اہل قریہ سے کھانے کے درخواست کی بھوکے دے دونوں تو اس کے بعد کہا کہ کھانا کھانا کھان لیا جائے تو ان لوگوں نے کھانا نہیں خلافہ ابا انکار کیا اور کی اس سے جہے کہ ان کی زیافت کریں ان کی مہمانداری کریں فَوَجَدَ فِيْهَا جَدَارًا اب ظاہر سے بات ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہاں پہ جب ہی دیکھا تو ان لوگوں نے کہ وہاں ایک جدار تھی ایک دیوار تھی وہ دیوار جو ہے وجہ تھی کہ گرنے والی تھی فَاقَامَهُ پہ اس کو کھڑا کر دیا دیوار کو دوار کو کھڑا کر دیا جناب خضر نے یعنی دوار کو بنا دیا تو قالا جناب موسیٰ نے کہا اگر تم یہ چاہتے تو تم اس کے بارے میں عجل لے سکتے تھے تو آپ غور کریں کہ یہاں پر جو ہے بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ کھانا دینے کے بجائے زیافت سے انکار کا ذکر کر کے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ مہمان نوازی سے انکار کر دینا انتہائی زلیل عمل ہے زلت کا کام ہے ویسی بنیاد پر اہل قریہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ اہل قریہ مہمان نوازی کے لیے آگئے اور آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وحی الہی میں ترمیم ممکن نہیں ہے جو قرآن کی حفاظت الہی حفاظت الہی کی بہترین دلیل ہے کہ قرآن میں جو تذکرہ کیا گیا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو یعنی یہ سب سے غور طلب بات ہے کہ یہاں قریہ سے مراجعہ ہے انتاقیہ بعض لوگوں خیال ہے کہ انتاقیہ نام تھا امام جعفظ صاحب کی روایت کے مطابق اس کا نام ناؤسرہ وارد ہوا ہے اب آپ غور کریں کہ یہ اس واقعے طرف ہمیں اشارہ کر رہا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے ہیں یعنی جناب خضر جناب موسیٰ علیہ السلام تاکہ وہاں پر آگے بڑھیں دونوں تو دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے اور پھر وہاں اہل قریہ سے بستی والوں سے سوال کیا کہ کھانا کھلا دو انہوں نے مہمانداری سے انکار کر دیا تو جب مہمانداری سے انکار کر دیا تو پھر اس کا جناب موسیٰ علیہ السلام سے جناب خضر نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ان سے اجر لے سکتے تھے دیوار بنانے کے لئے اب اس کے بعد آپ دیکھئے یعنی پورے واقعے میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ غور طلب بات ہے کہ حسن اتفاق یہ ہے کہ اس واقعے سے ہمیں درس ملتا ہے اور اس کے بعد پورا واقعہ ہمیں عبرت اور عدب کے لئے کارامت ہے اب آپ آگے دیکھئے غور سے اس کے بعد قَالَحَادَ فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ اب جناب خضر نے کہا جناب موسیٰ تھا کیونکہ انہوں نے کہے دیا تھا کہ اگر اس کے بعد میں بولوں گا اعتراض کروں گا تو اب ہمارے درمیان جو ہے ہم الگ ہو جائیں گے پھر آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے تو جناب خضر نے کہا کہ ہاں عزا فراق و بیْنِي وَبَيْنِك اب جو کہتے ہیں کہ جناب خضر نے کہا جناب بند خدا نے کہا کہ اب یہی وقت ہے کہ ہمارے اور تمہیں درمیان فراق پیدا ہو جائیں جدائی پیدا ہو جائیں الگ ہو جائیں سَعُنَا بِعُكَ بِتَعْوِيلٍ ہم جو ہے بہت جلدی تمہیں بتاتے ہیں ایک تعویل بتاتے ہیں جو کچھ مَا لَمْ تَسْتِتِ عَلَيْهِ سَبْرَ جن کام کے لیے تم صبر نہ کر پائے ہم اس کے تعویل بتاتے ہیں ہم اس کو بتاتے ہیں کہ آخر جیسا کیوں ہوا ہے آپ دیکھیں صبر ایک ایسی چیز ہے بہت اہم پہلو ہے جس کے لئے بشارہ کیا جاتا ہے بار بار کہ صبر جہر راسل ایمان ہے لا ایمان لمن لا صبر اللہ وہ مومن ہی نہیں جو صبر نہ کرتا ہو تو اب ضائع سے بس صبر کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے تو جناب خضر نے کہا کہ جن باتوں کے لیے تم صبر نہ کر پائے ہم اس کی تعویل پیش کرتے ہیں کہ آخر یہ کام ہم نے کیوں کیا عذر پیش کرتے ہیں اما السفینہ اب سفینہ کی بات جہاں تک آ گئی تو یہ لفظ جہاں علامت ہے کہ سفینہ سے مراد بے عیب کشتی ہے ہے نا اور ورنہ جہاں سراغ کر دینے کا فائدہ کیا ہوگا یعنی یہ سفینہ کہتے ہیں بے عیب کشتی کو تو اس کے بعد جہاں پہ فکانا لے مساکین یعملون بالپارے دیکھو مسئلہ کیا ہے یعنی جناب خضر کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام دیکھو کشتی کی بات جہاں تک ہے کشتی میں صلاح کرنے کی بات جہاں تک ہے وہ کشتی مساکین کی ہے مسکینوں کی ہے یعملون فالبار یہ لوگ کام کرتے ہیں سمندر میں فارتو انعیبہا میں نے چاہا اس کو عیب دار بنا دوں کشتی میں سراخ کر دوں وکانا وراہم ملکن اچھا مسئلہ کیا ہے ان کے علامہ جو ہے ایک بادشاہ ہے وہاں پہ ملک ہیں بادشاہ ہے وہ بادشاہ کیا کرتا ہے وہ غصب کر لیتا ہے ہر سفینوں کو چھین لیتا ہے ہر کشتی کو چھین لیتا ہے تو عیب دار اس لیے بنایا تاکہ بادشاہ جب دیکھے کہ عیب ہے اس میں تو وہ نہ لے تو مساکین جو ہیں مسکین جو ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں اس سے استفادہ کریں گھر روز ہی چلائیں بجاہت پر یہ ان کا کاروباعت آئی لیکن بادشاہ جو ہے ظالم تھا وہ کشتی جو ہے چھین لیتا تھا یہ جو ہے انہوں نے تعویل پیش کی پہلی بات دو تھی بات وام مل غلام فکانا ابواہو مومنائن اچھا اچھا وہ لڑکے کی بات جہاں تک ہے تو اس کے ماباب جو ہیں کیا تھے یعنی مومنین ہیں مومن ہیں دونوں فخشینا ہمیں ڈر ہوا آئیں یرحقا ہما تغیانا و کفرا کہ اس کے اندر جو ہے تغیانی اور کفر پیدا ہو جائے اب ظاہر سے بات ہے کہ کفر اور تغیانی کی بات جہاں تک ہے اس میں ایک اور طلب بات ہے کہ انسان سرکش جو ہوتا ہے جیسے فیرون تھا سرکش تھا تو اب ظاہر سے بات ہے کہ تو اس کے ماباب جو ہے بہرال جو ہے مومن تھے اور مجھے خوف معلوم ہوا کہ یہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور اہل کفر کی بنیاد پر کفران نعمت کی بنیاد پر سختیاں کرے گا تو بہرحال جو ہے سختیاں کرے گا تو ہم نے اس کو جہے قدل کر دیا اب یہ بہرحال جائے گا کہ یہ ایک طریقے سے علم دیا جا رہا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہر چیز میں جہے بیتا بھی نہ کرو بلکہ جہے صبر سے کام لوں تو بہرحال جو ہے استاد اور شاگت کی بات جہاں تک ہے تو شاگتوں کی چاہیے کہ صبر و تہامر سے کام لیں اپنے استاد کے جہے کسی بات پر اعتراض کرنے سے پہلے سوچیں سوال کریں یہ نہیں کہ مطلب یہ اعتراض کرنا چاہیے اسے اعتراض نہیں کرنا چاہیے اب آگے دیکھئے فَعَرَدْنَا أَنْيُبْ فَعَرَدْنَا أَنْيُبْ دِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُو زَكَاطًا وَأَقْرَبًا رُحْمًا اب ضائع سے بات ہے کہ اس کے بعد جہے پروردگار یعنی تو میں نے جہے میں نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس کے بدلے ایک ایسا فرزن دے دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور صلح رحم میں بھی جو ہے صلح رحم میں بھی جو ہے آگے ہو صلح رحم یعنی قربہ جیسے کہتے ہیں صلح رحم ان رشتداروں میں مگر اچھی طریقے سے پیش آئے اور صلح رحم کریں قطع رحم نہ کریں اس کے بعد آپ دیکھئے وَأَمَّلْ جِدَار جو ہم نے دیوار بنائی تو اگر آیت بات ہے کہ جناب موسیٰ اور جناب خضر اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو اس قریہ میں پہنچے تھے تو وہاں پہ کھانا بھوک لگی تھی کھانا دے دو لیکن ان لوگوں نے کھانا نہیں دیا انکار کر دیا اور باقعدہ جاہے ان کو یعنی زیافت کرنے سے انکار کر دیا مہمانداری کرنے سے انکار کر دیا تو اب جناب خضر کرے کہ امَلْ جِدَار لیکن وہ دیوار کی بات جہاں تک ہے دیوار ہم نے کیوں بنائی فَقَانَا غِلْ غُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ شہر میں دو غلام رہتے ہیں غلام کا بدلہ دو بچے دو بچے ہیں اور وہ دو بچے یتیم ہیں وَقَانَ تَحْتَوْ كَنْزُلَّهُمَا اور اس دیوار کے نیچے جائے خزانہ تھا ان دونوں کے لئے وَقَانَا عَبُوْهُمَا صَالِحَنْ اور ان دونوں کے باپ جہے صالح تھے اچھے تھے اللہ والے تھے فَارَادَ رَبُّكَا پس تمہارے پروردگار نے ارادہ کیا اَنْ يَبُلُغَا اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا اور پروردگار کا ارادہ یہ ہے پروردگار کا ارادہ یہ ہے کہ ان کو جوانی تک پہنچائے یعنی جوان بنا دے مضبوط بنا دے اور یہ دونوں جو ہیں اپنے کند اور اپنے خزانے کو نکالیں وہاں سے دیوائے کے نیچے موجود ہے خزانہ رحمت میں رب یہ سب تمہارے پروردگار رحمت میں مہربانی ہے کہ ان کے لئے جہاں خزانہ موجود ہے مَا فَعَلْتُوَنْ عَامَرِن کوئی کام ہم نے انجام نہیں دیا ہے ذَلِكَ تَعْوِيلُو مَا لَمْ تَسْتَتِعْ عَلَيْهِ سَبْرَا یہ تمام ان کاموں کی تعویل ہے جس کے بارے میں تم صبر نہیں کر پائے اشارہ ہے کہ تعویل کسی واقعے کے حقیقت کا نام ہے کسی اجنبی لفظ کے غیر متعلق معنی کا نام نہیں ہے تو یہ تمام باتیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں وہ یہی ہے کہ آئے پیغمبر یعنی یہ تمام باتیں جو بتائی گئی ہیں وہ یہ سب آپ کے پروردگار کی رحمت ہے یہ جناب خزر جناب موسیٰ سے کہہ رہے ہیں اور میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا ہے یہ ان باتوں کی تعویل ہے جن پر آپ صبر نہیں کر سکتے نہیں کر سکے ہیں تو اب زائی سے باتیں دیکھیں گوڑ کریں کہ یہ واقعہ پورا جہے اختلافی منزل تک مہنچ گیا اب یعنی یہ بات جو ہے گوڑ طلب بات ہے کہ ان تمام باتوں سے ہمارے سامنے جو باتیں آتی ہیں کہ ہر زمانے میں اللہ نے جو نبیوں کے بات کہی ہے بات کو ہم نے بات پر فضیلت دی ہے بہتر دی ہے دیکھیں یاد رکھئے کہ ایک لاکھ چوبیس سار انبیاء ہے اور ایک لاکھ چوبیس سار انبیاء میں اللہ نے بات کو بات پر فضیلت دی ہے بیٹھے جناب خضر ہیں اور جناب خضر کو جو ہے جو کہ دے بند ہے خدا کے نام سے یاد کیا گیا ہے وہ جناب موسیٰ پر فضیلت رکھتے تھے اللہ نے اسی لئے جناب موسیٰ کو بھیج دیا جبکہ موسیٰ جو ہے اس نبی کا نام ہے جو واقعا اللہ نے ان کو مختلف طریقوں سے نوازا بہت زیادہ نوازا مثلا آیت آیتِ کبرا آیتِ کبرا کیا ہے بھائی جناب موسیٰ نے سنگو اسا دیا اب اسا دیا تو اسا ازدہا بنتا تھا یادِ بیضا تو یہ سب نشانیاں دی ہیں تاکہ جو ہے وہ موجزہ دکھا سکیں اور جناب موسیٰ علیہ السلام یعنی ان کے فضیلت آپ غور کر سکتے ہیں کہ ستر ہزار بچے قتل کر دئیے گئے جناب موسیٰ کو اللہ نے بچا کے رکھا آپ غور کریں جناب موسیٰ کو بچا کے رکھا پرورگار نے اس میں فیرعون کو نجوبی نے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائے سے ایک بچہ پیدا ہو گئے تو تمہارے تخت و تاج کو ختم کر دے گا تمہارے تخت و تاج کو نہیں استرابط کر دے گا تو وہ حکومت کو ختم کر دے گا تو اب وہ وہ ڈرہ ہوا تھا نجوبی کے بعد اس نے تسلیم کر لی تھی نتیجہ میں کیا ہوا بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا پیدا ہوتا تھا اس لڑکے کو قتل کر دیا جاتا تھا یہ باقعدہ معامورین کو لگا دیا گیا تھا افراد کو لگا دیا گیا تھا کہ دیکھو کہیں پہ بچہ اگر پیدا ہو جائے لڑکہ پیدا ہو جائے تو اس کو ختم کر دو اور یہی ہوا کہ ستر ہزار بچے جہے قتل کر دیا گئے اور جناح موسیٰ کی جہے ولادت ہوئی وہ بھی جہے اللہ نے کس طریقے سے رکھا کہ جناح مادر ہے موسیٰ سے کہہ دیا کہ الہام کیا کہ تم جہے دریائے نیل میں اس کو ڈال دو اور ایک صندوق بنایا اور جناح موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں اس صندوق میں رکھ کر ڈال دیا اب یہ بھی اللہ کرم آپ دیکھیں کہ صندوق چلتا چلا ہے پانی کے بہاق طرف نہیں بلکہ ادھا چلا ہے جہاں جہاں پانی آ رہا تھا الٹے طرف چلا ہے اور یہ بھی اللہ کے نظام تھا کہ یہ جناح موسیٰ علیہ السلام کو دربار فیرعون میں پروان چڑھائے اور وہاں پہ جہے بہرحال جناح مادر موسیٰ اپنی گریزوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی انہوں نے بچے کو دیکھا کہا کہ میرا کوئی لڑکا نہیں ہے میں اس سے پا لوں گی بہرحال جہاں اس کے پرورش کے سامان ہوا اللہ نے جناح مادر موسیٰ سے کہا تھا کہ تم جہاں دریائے دن میں ڈال دو ہمیں اسے تمہیں طرف پلٹائیں گے آپ دیکھئے مادر موسیٰ نے جہاں کیا تھا اپنی بیٹی کو لگا دیا تھا کہ دیکھو یہ بچہ کہاں جاتا ہے دربار میں جب پہنچا تو اب جہاں دائی کو بلائے گیا جو پالنے والی ہوتی تھے پہل دوانے میں تو اب جہاں کسی کو جہاں ایکسپٹی کر رہے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام پھر جہاں جناب موسیٰ علیہ السلام کے بہن نے کہا فیرونس کے دربار میں کہ ہم ایسی کو جانتے ہیں جو اس کی پرورش کر سکے کھا لے آؤ اب جب مادر موسیٰ کو لائے گیا میں نے اپنی ماں کو لے کر آئی وہ بہن اس کے بعد جہاں وہ بچے کو اٹھایا انہوں نے فوراں بچہ جہاں ایکسپٹ کر لیا اور اس کی پرورش کے سامان ہو گیا مادر موسیٰ روز جاتی تھی اپنا بچے کو دیکھ کھلاتی تھی اب وہ ایک طریقہ تھا اللہ کے انہیں پروان چڑھایا اسی دربارے فیرون میں اور پھر پروان چڑھے جناب موسیٰ علیہ السلام اصلاح جناب موسیٰ علیہ السلام پہ پروان جا چڑھے تو اس کے بعد جہاں انہوں نے مصر کو چھوڑ دیا اور مدائن چلے گئے اچھا چھوڑنے کی طریقہ کیا تھا ایک دن مطلب دیکھا کہ ایک فیرون کا آدمی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے آدمی سے لڑا رہا ہے اب انہوں نے جہاں بہرحال اس کو چھوڑانے کے لیے جہاں گوسا مار دیا وہ وہی مر گیا گوسا ایسا پڑ گیا اب جہاں یہ دھنائی مچ رہی تھے کہ کس نے مارا کس نے مارا کس نے مارا دوسرے دن پھر جہاں وہ بنی اسرائیل کا آدمی جو تھا وہ دوسرے فیرون سے لڑا رہا تھا تو اب جہاں جب وہاں لڑا تھا تو اس کے بعد جناب موسیٰ کو پھر پکار آبادت کے لیے جناب موسیٰ نے کہا کہ کیا تم روز ہی لڑتے رہتے ہو اب اس کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے ہی مارا ہے اس نے جا کے بتا دیا اب جہاں موسیٰ کے دھنائی مچیں اللہ کا حکمہ آیا وہی آئی کہ تم جہاں مدائن چھوڑ دو کہ دیکھیں مصر کو اب وہ جہاں وہاں سے چلیں چلتے رہے چلتے رہے بہرحال جہاں پورا ایک واقعہ ہے جو آپ کو ایک منٹ کے اندر بتا دوں ایک دو منٹ کے اندر کہ اب جناب موسیٰ علیہ السلام چلیں اب مدائن پہنچیں تو وہاں پہ جہاں کون تھا وہاں سے پانی لوگ بھر رہے تھے یہ ایک درخت تیجھے بیٹھ گئے انتظار میں پانی پیا بیٹھ گئے اب دیکھا کہ دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں دو لڑکیاں برطن لیا ہوئے ہیں اور یہاں بھیڑھ ہیں وہ ایک قریب بیجایا موسیٰ علیہ السلام کہا کیا بات ہے کہا پانی بننا ہے انہوں نے پانی جہاں نکال کر ان کو دے دیا وہ گھر پہنچ گئیں جناب شعب کے لڑکیاں تھی ہیں دونوں اب جناب شعب نے پوچھا کہ آج جلدی کیسے آگئیں انہوں نے بتایا کہ ایسے جو وہ شخص تھے انہوں نے پانی بھر کے ہم کو دے دیا کہا بلالاؤ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئیں دونوں اب جناب موسیٰ علیہ السلام پہنچے جناب شعب کے پاس جناب شعب نے کہا کہ تم اگر آٹھ سال ہمارے گھر میں کام کرو گے تو اس کے بعد جہاں ہمیں ایک لڑکی شادی کر دیں گے اور کہا دو سال اور کل دیا تو ہی لیے بہتر ہے بہرحال انہوں نے دس سال جہاں وہاں پر رہے جناب شعب کے ساتھ اور جناب شعب نے جہاں اپنی بیٹی کے شادی جناب موسیٰ علیہ السلام سے کرا دی اب وہاں سے وہ چلے جب چلے تو راستے میں جہاں بہرحال تھوڑا تھنڈک کے احساس ہوا تو ان کو آگ دکھی آگ دکھی تو اس کے بعد آگ کی طرف جہاں انہوں نے اپنی بیوی سے کہا زوجہ سے کہا کہ تم ہی رکو ہم آگ لینے جا رہے ہیں تمہیں لے تاکہ جہاں تمہیں سوڑا سے سہارہ مل جائے اب وہ کہے وہاں پہ پہاڑ کی پہاڑی کیوں پر دیکھا تو وہاں پہ آگ تو اب اس کے بعد جہاں وہاں پر جب پہنچے کہ ایک آواز آئی کہ اے موسیٰ تو اس کے بعد دیکھا تھا کہ کہاں تا آواز آ رہی ہے پھر کہا جب درخت میں اللہ نے آواز پیدا کر دی ہاں درخت میں اس کے بعد کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے کہا یہ ایسی چیز ہے جس سے میں پتے توڑتا ہوں جس سے میں بکریاں ہکاتا ہوں جس پر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں جب وہ پریشانی ہوتے ہیں ٹیک لگا لیتا ہوں آرام کے لیے تو کہا پھیک دو پرودگان نے کہا پھیک دو جب پھیک دیا ازدہہ بن گیا اب وہ اجنب سے سوچے کہا ضرور نہیں آپ پکڑ لیجئے اب جناب موسیٰ صاحب پکڑ لیا وہ بن گیا ازدہہ بن گیا ازدہہ کو چھوہ ازدہہ بن گیا کہا یہ موجزہ تمہیں دیا جا رہا ہے پھی ادے بیضہ ہاں نا جو ہاتھ جل گیا تھا برحال وہ واقعہ نہیں بیان کرنا ہے تو دیادے بیضہ بنا دیا کہ روشنی نکل نہیں تھا اس میں سے بہرحال دیا تو موجزہ لے کے چلے پرودگان نے کہا ازدہہہ الہ فیرون انہو تغا جاؤ جاؤ فیرون کے پاس وہ تغیانی کر رہا ہے سرکشی کر رہا ہے پھر جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنا موجزہ لے کر وہاں پہنچے پہلا پورا ایک واقعہ ہے تو یہ تبلیغ کرنے کے لئے پہنچے اور پھر اس کا بات یہ ہے جادوگروں نے جب دیکھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اصا پھیکا ازدہہہ بن گیا اس کے بناہے میں ساپ کو سب نگل لیا تو وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے ایمان لے آئے اب ایمان لے آئے تو فیرون نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے انہوں نے کہا ہم حقیقے پرودگار کو پہچان چکے ہیں کہا کوئی بات نہیں تم اگر پلٹے نہیں تو ہم تمہیں خجوک درخ پر لڑکا دیں گے دائنہ ہاتھ بائیاں پیر بائیاں ہاتھ بائیاں پیر کٹ کے تمہیں لڑکا دیں گے کچھ بھی کرتے رہو ہم حقیقے پرودگار کو پہچان چکے ہیں جادوگروں نے اتنا یقین سے کہا آخر من کو جہاں خجوک درخ پر لڑکا دیا گیا تمام دیکھیں یہ سب چیزیں جو ہے اللہ نے جناب موسیٰ کو عطا کیا تھا جس کے نتیجے میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان لوہوں کو آیت تبلیغ احکام الہیہ میں شرکت کر کے جہاں انہوں نے ان تمام کو حقائق طرح متوجہ کیا پھر اس کا دریائے نیل کا واقعہ ہے دریائے نیل میں جہاں پر فیرون اپنے فوج کے لے کر آ رہا تھا آگے آگے موسیٰ علیہ السلام ہے پیچھے پیچھے جناب موسیٰ کے ماننے والے بن اسرائیل ہیں اس کے پیچھے جناب حارون ہے اور اس کے پیچھے جہاں پورا لشکر ہے اب جناب موسیٰ علیہ السلام پہنچے دریائے نیل پر پانی ہے اب کیا کریں اسہ پھیکا اسہ پھیکا جیسے اسہ مارا ایک راستہ بن گیا بہرہ ان لوگوں نے کہا کہ ایک راستے سے ہم نہیں جائیں گے ہمارے قبیلیں ہیں انتنے راستے بناو بہرہ تمام چیزیں ہیں مختصرا راستے بنیں اب اس کے بعد سب چلے جیسے ہی جہاں گئے لوگ آگے نکلے فیرون کا لشکر بھی آ گیا اس نے لیکھا راستہ ہے اس میں جہاں سب کے سب پہنچ گئے آپ نے دیکھئے یعنی یہ موسیٰ آرون اور تمام قوم یہ بج گئی اور فیرون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا جیسے ہی جہاں حارون علیہ السلام نے اپنا قدم باہر رکھا پانی ادھر کا ادھر ادھر کا پانی ادھر سب کے سب غرق ہو گئے اس کے بعد جہاں فیرون نے کہا پرودگار اب کوئی فائدہ نہیں ہے کہ تجھے تا قیامت رکھوں گا تاکہ عبرت کا سبب بن سکے تو اب فیرون کے لاش آج بھی مصر میں موجود ہے یہ عبرت کا سامان ہے کہ جو اپنی خدائی کے دعویٰ کر رہا تھا رب عالیٰ کہہ رہا تھا تکبر و غرور مبتلا تھا اس کا حشر کیا ہوا تو آیانی عزیزوں بس یہی بھی بات ختم کرتے ہوئے کہ ہمیں اس سے اس واقعے کے ذریعے دست ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی صبر کا دعویٰ نہیں چھوڑنا چاہیے اور تکبر و غرور مبتلا نہیں ہونا چاہیے آخر دعا پرودگار بحق زہرہ و عبیہ و عبالہ و بنی ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے امام کے آوان و سلم شمار فرمائے امام کے ظہر میں تعجید فرمائے وآخر و دعوان الحمدللہ و السلام علیکم موسیقی